ورلڈ فیمس انہوں نے بڑی ودیہ ریپورٹ بنائی سی جو جو ریپورٹ دے وچ انہوں نے ریکمنٹ کیتا اس تو بالکل الٹ فیصلہ کیتے پنجاب گورنمنٹ نے انہوں نے کیا کہ اپنے ایمپلوئیز دے اوپر خرچہ کٹ کرو ایکسپینشن کٹ کرو زلیہ نو کنسولیڈیٹ کرو دیویجنل ہیڈکوارٹرز نو ختم کر دیو کئی پاسی ہو کیتا سی جنرلی پر ایتھے ہو یا پہلو گیارہ زلیں سکے جنہوں پنجاب اور حریانہ الگ الگ ہوئے تو ہن بائی زلیں ہو گئے گے تو بائی زلیں یوں کی کرنے ہو تھے ڈیمان سن دیا ماں پی ہور زلیں کرو میرا خیال ہے ڈیمانڈ ہے نہیں ہن دی ڈیمانڈ ہے ہن دی کی جنہیں چھوٹے زلیں ہونگے انہیں افسر زیادہ ہونگے جنہیں افسر زیادہ ہونگے اتھے انہوں دا کنٹرول افسر شاہی ود ہوگی جنہیں زلیں زیادہ کروں گے تو سی سو تانو لگتا پی جنہیں سٹیٹس نہیں ٹھیک پرفارم کر رہی ہیں شاہد انہوں جرمانہ لاؤں دی لوڑے اور انہوں کٹ پیسہ ملنا چاہیے میرا خیال جرمانہ تسی نہ لاؤ جو فارمولا بنایا سی گا سینٹرل گورنمنٹ نے سٹیٹا نہ ملا کے کہ ایک کچھ پرسنٹیج رکھ لی سی بونس دین لی یہ تسی جرمانہ لاؤں گے تا وہ لگ بتمیزی دی گا لگ دی ہے گی ہے پر جی تسی بونس دے دیو کہ بھی جنہ جنہیف ری فارم کیتا اس نو اسی دوان گے جدہ ہن کئی سٹیٹا نے جدہ ساؤتھ انڈین سٹیٹس ایون ویسٹ انڈیا دے وچ گجرات نے بھی انہوں نے بہت امپروومنٹس کیتیاں ہے گیاں سو تاڑے صاحب نہ کئی 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 سٹیٹس ہے جنہوں نے شاہد بونس ملنا چاہیتا ہے جو بونس ہوئے پنجاب ایک سردی راج ہوئی ہے سو کئی لوگاں دی فیلنگ ہے کہ سردی راج ہون کر کے انہوں کوئی سپیشل سٹیٹس ملنا چاہیتا ہے اور ایتھے تے قریب جدا سٹیٹ دا شیئر ہے وہ دو پوائنٹ چار تو کٹ کے انہوں نے قریب ایک پوائنٹ چار ہو گیا ہے اس سردی راج تھا دیکھو جمہو کشمیر تو لے کے پنجاب راجستان گجرات پھر سارے انہوں ملوگا سردوالا جہاں اوپر انہوں ترکھانٹ نو ملے گا جی سو اس کر کے اے لوجک جیڑی ہے اے اس طرح پریٹ نہیں ہونی کلے پنجاب واسطے اے میں ادھا دیاں دلیلنا جرور کڑیاں جاریاں نے ادھا سلوشن تاں وہی ہے کہ اسی اپنا کر جیڑا انہوں ٹھیک طرح سیٹ کریے خرچے اپنے ٹھیک طریقے دے نال کریے انہوں جو ڈیویلمنٹ دے گال کر رہے ہیں آپا ڈیویلمنٹ دا جیڑا فنڈ ہے انہوں ایک پلانڈ طریقے نہ خرچی ہے انہوں جا کے پنڈانچ سنگت درشنہ دے میں روڑ رہے ہیں ہاں سی اوہ دی کوئی مطلب منیٹرنگ نہیں ہے اور ساڑا جیڑا پنجاب سٹیٹ پلاننگ بورڈ ہے وہ کوئی آرگنائز نہیں میں ترکھو ہونے ہونا کشب جی انہوں نے سنگت درشن دی گال کیتی ہے ایک ہی ٹھیک ہے کہ فنانس ڈپارٹمنٹ کئی سالانتوں سنگت درشن دے خلاف لکھ دی رہی ہے اپی اس طرح پیسہ نہیں ڈائیوارٹ ہونا چیز میرا تو یہی ویوریہ سے کیا اور تھیوریٹکلی بھی یہی کریکٹ چیز ہے جے ڈیسنٹرلائزیشن کیتی ہے دلی تو پاور چندگڑ چاوے چندگڑ تو نوہ شہر اور فرید کوٹ جاوے جی بجائے کے اوٹھے دے سرپنچنوں اوٹھے دے زلہ پرشد دے چیئرمن تسی مضبوط کروں تسی اتھے بیٹھے سٹیٹ دے منسٹر جا کے چیک ونڈن لگے ہوئے ہے گئی ہے مطلب کے پلاننگ جیڑی ہے گیا سٹیٹ تے ہو رہی ہے ڈیسنٹرلائزیشن دا مطلب ہے گا جیڑی بھی سٹیٹ جیڑی بھی کنٹری سب تو چنگے اکنومکلی پرفارمرز ہے گے انہا دی سب تو طاقتور جیڑا رنگ ہوندہ ہے گا او ہوندہ ہے گا سب تو ہیٹلا پنڈ دے بچ یا شہر دے بچ جیڑی کمزور سٹیٹ ہے اوٹھے سنٹرلائزیشن ہے انسانو چاہی دا ہے گا کہ پنچایتا نو مینسپیلٹی نو سرپنچا نو دیسی پاوران دیو اور او اپنے آپ ونڈن بجائے کے اسی اتھو اپنے نمائندے پی جیے ایم ایل ایز یا منسٹرز پی جن او اس دن آلے ہے کہ اکتہ کشب صاحب یہ لیگلی یا کانسٹیٹوشنلی یہ چیک نہیں ہو سا دا جب پیسہ ڈائیورٹ ہو کے اس طرح دیتا جا رہے ہیں باب لیگلی تا یہ چیزان دے بچ پین لگی ہے تا اس سے کم چھ لگے روانگے یہ تا گوڈویل ہے گورنمنٹ نے الیکشن لڑنی پانچ سال لانچ الیکشن دے بچ پتہ چل جو گا کہ اے نیتی کامیاب رہی یا نا کامیاب رہی کیونکہ جو مرضی تسیل اپنے نکتے بنا لو او اس نو ہشیار افسر ہندے منسٹر بھی ہشیار ہندے او اس دے پچھے جاننو سب ورٹ کرنو دیر نہیں لگتی ہے جی پیسے گل میں ترکی دوارا آنا چاہنا تو اسی گل کر رہے ہیں سی پی کی کی کرن دی لوڑ ہے گیا جی اکتہ دیکھو میں ایک ہواں گا کہ ساڑی ہونے کوئی چوتی پینتی پرسنٹ آباد دی جیڑی ہے وہ شیارانچ رہ رہی ہے جی اور شیاران دے بچ جیڑی ایکٹیوٹی ہے موڈرن ہے جہاں ٹریڈ ہے جہاں منفیکچرینگ ہے جہاں کمرس ہے اور اتھے لوکان کو ٹیکسیبل کپیسٹی چاہدہ ہے سو کافی ایفٹس آنو ایدھر کرن دی لوڑ ہے اور بیٹ کلیکشن تے کافی ودی ہے پچھلے ڈیٹ دو سال دے رہے ہیں نہیں نہیں جیڑی اربن ریزیڈنٹ نے جنہاں اسی فسیلٹیز بہت ساریاں دے رہے ہیں فر ایکزامپل سیکیورٹی دے رہے ہیں روڈز لنک انہا دیکھ کر آنے سامنے سڑکاں بنا رہے ہیں سیوریج فسیلٹی دے رہے ہیں ٹیپڈ وارٹر سپلائی دے رہے ہیں انہا دے وچھ جڑا پراپٹی ٹیکس ہے جڑے لوگ امیر نے جنہا دے سو پنجا گاجتوں وڈے ہاؤسز نے انہا دے پراپٹی ہاؤسز دو سین سال پہلو تسی رکمنٹ کردے دے شاید کوئی من لیندہ ہونے ایسوڑے تین مینے رہے ہیں میں آتا پانچ سال تو کہہ رہے ہیں اس وقت تو مافیا انیا ہے انہاں اے ہی کہنے دے نا کہ مافی بیٹھے چندگرچ دے رہے ہیں منسپلٹی ہیں کوئی اے ہو جی ڈیمانڈ نہیں ہے گی کہ انہاں نو فری دیتی جاوے انہاں نے کیوں کہ پنڈ دے واسیاں نو انہاں نو فری پاور دیتی اے اس کر کے بی جے پی کہیں لگی کے نہیں جی شہر والے انہاں بھی دینی چاہیے بجائے کہ شہر والے انہاں وہ کہیں کہ جی پنڈ والے انہاں بھی پاور دی پیمنٹ کرنی چاہیے دی وہ کہیں دے ساڑے جڑے رہے ہیں والے ہاؤس ٹیکس ماف کر دے ہو سیوریج ریٹ نہیں ہے گے وارٹر ٹیکس نہیں ہے گا کئی جگہ صرف پنجاب دے ویچ ایک زلہ ہے جتے میٹرڈ وارٹر سپلائی ہے وہی مہاراجہ کپورتھلا دے ہون کر کے میرا کپورتھلا شہر میں جاندہ ہے گا اور کسے شہر دے ویچ میٹرڈ وارٹر سپلائی نہیں ہے نہیں جڑی ہیں اربن سٹیٹس نا جنیاں ریگولیٹر کشکال نہیں نہیں جڑی ہیں اربن سٹیٹ وغیرہ وہ تھے ہیں باقی شہران دے ویچے کوشش نہیں یہ کلیکٹ کر رہے ہیں کوئی کلیکٹ نہیں کر رہے ہیں آکٹرہ بند کرتا ہاؤس ٹیکس ہے نہیں چنڈگاڑ چاہسی بیٹھے ہیں گے چنڈگاڑ چاہسی ٹیکس کیوں نہ دے یہ انہیں امیر لوگ کی ہے گئے ہیں جے دین تھا گاربیش تک کر بیسیکلی سارے فسکل منیجمنٹ دی تھا تھے پاپولیس میجر والد سارا تیان رہے ہیں کشب جی ہمارچل پردیش یہ بھی ڈمانڈ کر رہے ہیں وہاں پہ انہوں سپیشل انسینٹر ملنے چاہیے دیا کیونکہ وہ تھے دیوگ دیوگ دے سینٹر والوں مل رہے ہیں دیوگ دے انسینٹر سو کنٹینیو ہونے چاہیے دیا اور وہ بھی کہہ رہے ہیں اہمارچل پردیش کی کیونکہ انہوں فورسٹ کور مٹین کرنا پہندہ وہاں انوارمنٹ نو ٹھیک رکھن واسطے سو وہ دے واسطے بھی انہوں کمپسیٹ کرنے دیل ہو رہے ہیں دیکھو جی پنجاب نے ہمیشہ یہی کیا ہے جو میں بالکل پنجاب گورنمنٹ دے اس اپروچ نال میں سہمت ہے کہ جی تو ہی نالدی سٹیٹ بدی جڑا ہے گا چندگر تو کنی دور ہے گا ساری انڈسٹری جیڑی پنجاب دے وچ سگی اور ہمارچل چی جاری کیونکہ ٹیکس کنسیشنز ہیں سو پنجاب گورنمنٹ دے چیف منسٹر اے وی چیف منسٹر بادل صاحب بھی اور پرانے چیف منسٹر کیپٹن نمر اندر سنگھ بھی گئے ہونا کول کہندے جی اے تسی جڑا بدکرا کر رہے ہیں گئے ہو ایک طرح آٹیفیشل جہا تسی فرق کرتا کہ پروانوں جڑا ہے گا چندگر تو بھی میل دور اتھے تسی پھر کشن جی پھر اتھے جڑا فورسٹ کور رہا ہو دی کہ وہ کمپنسیشن میں نہیں ہر ایک نوں اپنا اپنے کوئی نہ کوئی پروبلمس تا ہر کسے نہیں ہو نہیں ہے مین پروبلم میں ہے کہ everyone is dependent on the central funds once they start having fiscal management proper taxation this problem will disappear all states I think are equally culpable and all of them have a good case they can say کسے نے کسے نے اپنی انوارنمنٹل پروبلم پنجاب دی کٹ ہے گی سارے پنجاب دے وچ کوئی بھی بلوک اے ہو جانے رہا جتھے کہ اپنا پانی ہونے اس وقت available ہے گا یا ڈاک پلوکس ہے گے یا ڈاؤن چلا گیا this is also انوارنمنٹل حیزرڈ پنجاب نو چاہی دا ہے گا کیونکہ ساری دنیا نو سارے کنٹری نو کنک اور چھوڑنا دے رہی ہے گی ہے تاں جیڑا سانو انوارنمنٹل لاؤس ہے اس نو بھی سانو پورا کرو so we also have a case اوکے پیسے گلتا نو لگ دا پیس ماشل has a special case کیونکہ انوارنمنٹل کارنا پہنے دا اور دوگر کے ڈسٹری نو لگ سکت دیا ماشل والے یہ ہے وہ ڈبل سپیشل کٹیگری پال رہے ہیں آلڈی جڑیاں سڈیاں ہیل سٹیٹس نے دیار سپیشل کٹیگری سٹیٹس فار ایلوکیشن آف سینٹرل فنانسز سو انوارنمنٹل روڈ ڈیفیکلٹ مینٹین کارنوا سے فارٹس کور مینٹین کارنوا سے آلڈی انوارنمنٹل سو انوارنمنٹل بینفیٹ دا کوئی کیس نہیں بند گا یہ بالکل گلت گل ہے گیا اور یہ ہو جی گل جڑی جے پرموٹ کران گے تاں پنجاب نو جڑی سپیشل پیکج دی فردہ ڈمانڈ جرور بلٹ اپ ہوئے گی کیونکہ جوہے کیشف صاحب نے کہا کہ انوارمنٹل انگلتل ایس وڑے پنجاب جڑا ہے گا ایٹس مور ڈیزرونگ سڈی لینڈ خراب ہو گئی ہے قوالٹی آف لینڈ بہت ہے وہ دی فٹیلٹی بڑی کٹ گئی ہے انڈرگرونڈ وارٹر تھلے نہیں چل گیا پائزنس بھی ہو گیا کافی جیدہ خراب ہو گیا پانی کیا ہے اس لئے اس لئے آپ بھی ذمہ دا سانی ایئر بڑی گندی ہے سو اس کر کے انوارمنٹ دی انگلتو تاں شاید پنجاب میں بھی بور ڈیزرونگ فیر اسی یو بارٹر وڑا بھی لالانگے تیسرا فوڈ گریڈ دو چیم نیسٹرز نے دیمانڈ کیتی ہے انڈی سی کانسل دے ویچ گجرات تامل لادو دے چیم نیسٹرز نے انہا کیا کی انہا ناڑا متائی ماندہ سلوک ہو رہے ہیں جنہیں ہی نون کانگریس سٹیٹس ہیں تامل لادو ہے جو کوئی سچائیہ یا ایک محض پلٹیکل سٹیٹمنٹ ہے دیکھو جی میری ریڈنگ ہے رسورسز دی آلوکیشن دی وہ ساری ساری ایک فارمولے دے تیت ہو رہی ہے اس فارمولے دے تیت تامل لادو اور گجرات دویں جڑے نے انہا نو ریسنبلی گوڈ امانٹ فرسورسز مل رہے ہیں کیونکہ انہا خاص کر کے جڑا گجرات ہے وہ کافی ایریا جڑا ٹرائبل بیلٹ ہوں دی ہے ٹرائبل بیلٹ دیڑے سپیشل پیکیجز نے انہا نو مل رہے ہیں اس طلابہ اے جڑیاں دویں سٹیٹس نے اے سمندر دے کنڈے تے نے اے نا کو پورٹ ٹاؤنز نے وہ دے جڑے ایڈوانٹیجز نے اے آلڈی ریپ کر رہے ہیں سو اس کر کے منہوں لگ دا کہ اے تاں تھوڑا جا پلٹیکل جا گل ہے گیا جہاں تو جنرل گل کرنا ساڑے کے ایلوکیشن جیڑی سینٹر سٹیٹ ایلوکیشن آف رسورسز فارمولے دے گل کرنا پھر گل سمجھاؤں دیا پر اینا دوانا کوئی اس طرح دا سپیشل ویتکرہ نہیں ہو رہا سو ویتکرہ نہیں ہو رہا پر کیونکہ سٹیٹس ڈیمانڈ کر رہی ہیں وہاں پہ یہ سینٹر سٹیٹس جڑے ہاں فنینسز یا انہوں ریکنسلڈر کیتا جائے تو انہوں لگ دا بھائی پہ ایک فریش کمیٹی دی لوڈ ہے نہیں یہ دو تنواری بن چکی ہے ایون جو دو بی جے پی دی این ڈی اے سرکار سگی انہوں نے ایک کمیٹی بنائی سکی اور چنڈی گارچ بھی کافی میٹنگ ہوئی سی تین سال پہلا میں ہی آنکہ ایک پریزنٹیشن کیتی سکی پر اوچھ بڑیاں کوش نہیں کیونکہ وہ دے جب الٹی میٹلی کہا دیا اور ایشو شاید سرکاریہ کمیشن نے اور اس تو بعد پچھے جے دی دوسری سینٹر سٹیٹ ریلیشنز دے ایک کمیٹی بنی سکی جسٹس پنچھی ریپورٹ انہوں نے یہ انہوں ٹیکل کیتا انہوں نے ٹیکل کیتا لیکن وہ دی آٹکم زیرو ہے کیونکہ الٹی میٹلی یہ کہہ رہے ہیں کہ جنہیں سینٹر دے کوئی سرپلس رسورسز نے جیڑے انہوں نے اپنے خرچتوں لاغ پاگ پنجاب پرسنٹ جیادہ نے وہ دا ساڑے بتی بتی پرسنٹ سٹیٹان دے باقی جڑا ہے وہ آیا پلانے کمیشن جہاں دوجہ سلسل رائیں وہ ڈسٹیبیوٹ کر دے تو اس کے لئے کہ سٹیٹان جڑی آنے انہوں نے جیڑی کرونک ڈیفیسٹ جنہیں دیا نے ہم آچل ہے جہاں ایون گجرات ہے دی آر ہائیلی انڈیٹڈ سٹیٹس ہے کشب جی لاسٹ ورڈ فم یو ایس ایم بیلنس نو ٹھیک کرنو اس ٹھیک کرن دے لوڑے نمبر وان فیزیشن ہیل دیورسلف اپنی سٹیٹ ڈی منیجمنٹ صدی کرو دوسرا کہ جڑا فارمولا ہے گا اس نے مطابق تسی جے کیس بنانا ہے گا وہ میریٹ بیسٹ بناو جے ریفارم کروں گے تان تانو ایڈیشنل بینیفیٹس ملنے چاہیے دی ریفارم تو بنا جنہ ہوگا ایک طرح دے خود ہے بچ پیسہ تو سی پا رہے گئے اس آسانی نال نہیں ہونا ہے گا کہنے ہے کہ پنجاب سب تو پروسپرس ہے ساڑھے جیڑے ایمپلائیز ہیں وہ ہائیسٹ پیڈ ان دے کنٹری وہ پیڈ ہائیر دن دے سینٹرل کمیٹ ایمپلائیز جیڑے ساڑے پر کپٹا انکم او بھی اچھا ہے گا پیر بھی ہی اپنا our return from taxation is less so number one we must reform internally second benefits should be on the basis of performance and let that performance be nationally discussed and agreed upon by all the states right thank you very much for the joining us in the discussion that's all we have in this edition of prime till we meet again good luck and goodbye